اسلام علیکم ہماری پیارے سی یوٹیوب فیملی امیل کرتیو آپ سب ٹھیک ٹاک ہوں گے جی الحمدللہ ہم بھی ٹھیک ٹاک ہیں آج ہمارا فسدے ہے ولوگ کا فسدے ہے آج ہم آپ کے ساتھ سکن بریانی کی ریز پیشیر کریں گے تو چلیے سٹارٹ کرتی ہیں یہ ہم نے گھی کو گرم کر لیا ہے اس میں ہم دو میڈیم پیاز ڈالیں گے یہ میں نے کٹ کر رکھ لیا تھے اس کو گولڈن برون کریں گے پیاز کو دو تین میڈیم کی اس طرح بھونیں گے اس کی طرح سے گولڈن برون کر لیں گے اس کو اچھی طریقے سے بھوننے کے بعد اس میں ہم شامل کریں گے دو چمچہ درکھ میں سنٹا پیس آپ ہمارے چینل کو سسکرائب کریں شیئر کریں اور مزید اس طرح کی ہم رسکی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے آج ہم آپ کے ساتھ سکن بریانی کی رسکی شیئر کریں گے آج ہمارا پاس دویا ہمارا پاس دویا ہمارا پاس دویا کا ساتھ شیئر کریں گے ہمارا پاس دویا چیئر کریں گے یہ سکن ہمارا یہ پیاز ہمارا گولڈن برون ہوچکا ہے اب میں نے اتنے سکن شامل کرنے لزم اور سکن کو چیدر آسے گولڈن برون کرنے کے بعد اتنے بارے انسال شامل کریں اور ہم بائیڑ کے مسالے ہی نہیں کرتے ہمیں سکن نہیں ہیں پیٹوں والے مسالے ہمیں سکن نہیں ہیں ہمیں دیکھنے مسالے ہی نہیں کرتے تو میں سادھا طریقے سے بریانی کنا ہوں گی آپ کو مید ہے آپ کو پچھند آئے گی سکن ہمارا برون ہو چکا ہے اب سکن ہمارا برون ہو چکا ہے اب سکن ہمیں ڈالیں گے تماتر یہ میں نے سین تماتر اس میں بھڑے کارٹ کے شامل کر دی ہوں تو اب ہم اس میں شامل کریں گے پاورڈر مسالے میں ایک چمچ ہم نے کوٹیو علال مرچ کا ڈالا تھا اور ایک چمچ جڑا مرچ کا ڈالا تھا اور ایک چمچ نمک ڈالا اس میں بڑا اور آدھا چمچ حلیس میں شامل کر دیا اور ایک سے دیر چمچ غرمسہ لے جائے آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے سپائس چیزیں ڈال سکیں اب اچھے طریقے سے دھوننے کے بعد پانچ منٹ اس کو بھون لیتے ہیں دھوننے کے بعد اس میں شامل کر دی ہوں پھانی سیلنگ ڈائز اس کی بنائی کے بعد آپ سے ملتے ہیں ملتے ہیں تھوڑے جائے گا یہ اب آپ دیکھ سکتے ہیں اچھی طرح سے اس کی بنائی ہو چکی ہے اب اس میں شامل کریں گے پانی اب میرے پاس تھے ایک کلو چاول اور میں نے ایک کلو کے ساپ سے اس میں پانی شامل کر دیا ہے تو ابھی پانی کو بائل آئے گا تو پھر اس میں شامل کر دیں گے یہ نمک اس میں کم تھا تو یہ نمک میں اور ایڈ کر رہی ہیں جی اب اس کے اوپر ڈھکن دیں گے اس کو تھوڑے دیر کے لیے رکھ دیتے ہیں جیسی پانی میں بائل آئے گا تو اس میں شامل کر دیں گے جی ویڈیو کو اینڈ تک دیکھتے رہنا چینل کو لائک سبسکرائب کریں جی اب پانی کو بائل آ چکا ہے بھی اس میں میں نے اس میں سبز میرچیں شامل کی تھی اور اب اس میں چاول شامل کر دیں گے یہ میں نے ایک کلو چاول لیے تھے سابت چاول اب اس میں چاول اٹھ جاتے ہیں پھر آپ کو ملتے ہیں جی تو اس کا پانی اب کافی کشک ہو چکا ہے اب میں نے اس کا فلیم ہائی کر دیا ہے تھوڑی دیکھ کے بعد اس کو دم کے رکھ دیں گے دیکھیں اس کی پانی تشبو بہت اچھی آ رہی ہے اور اس کو لگاتی ہیں دم اب اس میں میں زردہ رنگ ڈالوں گی تو پھر اس کو لگا دیں گے دم پھر اس کی فائنل لکار کے ساتھ چیئے کرتی ہے پھر اس کو لگا دیا ہے دم ملتے ہیں دس منٹ کے بعد جی الحمدللہ جی الحمدللہ کشبو بہت اچھی آ رہی ہے آپ دیکھ سکتی ہیں اتنے کھلے کھلے چاول بنے ہیں اور اس کو کٹی انڈی شوٹ پھر آپ کے ساتھ ملتی ہیں جی اس کی فائنل لک آپ دیکھ سکتی ہیں ہماری پیاری سی یوٹیوب فیملی آپ کو ہمارے ساتھ کھا سکتی ہیں آج ہی آپ دکھا لیں اگر آپ کو امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی ہماری جیسی اگر پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں تینکیو اللہ حافظ